نحمدہو و نسلی علی رسول اہل کریم اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت تور قرآن پاک کی باونوی سورت ہے اس کے کل دو رکو ہیں اور اس کی کل آیات انچاس ہیں اس سورت کی شان نزول اور تعریف یہ ہے کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں اسی زمانے میں نازل ہوئی جس میں سورت الزاریات نازل ہوئی اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقالفت میں الزامات و اعتراضات کی برمار تھی تور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا اس سورت میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن ضرور آ کر رہے گا اس دن نافرمان اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے جبکہ فرما بردار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے اس سورت میں توحید رسالت اور آخرت کے بارے میں مشرکین کو اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور انہیں عذاب پہنچنے کی خبر دی گئی ہے اس سورت سے جو ہمیں علم و عمل کی باتیں سیکھنے کو بلتی ہیں پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی ٹال لنے والا نہیں دوسری بات ہے قیامت کا دن حق کو جٹلانے والوں کے لیے ہلاکت کا دن ہوگا اور تیسری بات ہے حق کو جٹلانے والے اور جھوٹی باتوں میں پڑے کھیل کود کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور چوتھی بات جو ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو نہ ماننے والے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور پھر اس میں جونک دیے جائیں گے پانچویں جو بات ہے کہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے قیامت کے دن انسانوں کا انجام بھی مختلف ہوگا بدکار جہنم میں اور نیک لوگ جنت میں ہوں گے چھٹی بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن اولاد کو بھی نیک پالدین کے ساتھ جنت کے عالی درجے میں ساتھ ملا دے گا سبحان اللہ ساتھ بھی بات ہے کہ جنت میں اہل ایمان کی مرضی اور خواہش کے مطابق سب کچھ اتا فرمایا چاہے گا اور آٹھ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھچیں گے اور نمی بات ہے کہ قرآن حکیم نہ شاعری ہے اور نہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے بلکہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سبحان اللہ ہمیں صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے آمین سمع آمین